موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آن نیوز اور میں ہوں محمد عمر نظر ڈالتیں آج کی اہم خبروں پر گجرانوالا میں سابق چیئرمن پی اے چے اور لیگی ایم پی اے توفیق بٹ کے خلاف نیب کی تحقیقات نیب لاہور کی ٹیم کا پی اے چے میں چھاپا نیب کی ٹیم نے پی اے چے کا تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا لیگی حکومت کے دور میں بنائی گئی گرین بیلٹس اور پارٹس میں بڑے بیمانے پر گھپلوں کا انکشاف بڑے بیمانے پر کرپشن شکایات کے باعث کاروائی عمل میں لائی گئی سرگودہ میں کشمیریوں سے ازارے یک جاتی کے لیے نو عمر بچوں پر مشتمل ریلی جناب آگ سے نکالی گئی تمام سکولوں میں خصوصی تقریب منحقت کی گئی جس میں مقبضہ کشمیر کے بچوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور کرفیوں کی صورت میں تعلیم سے محروم رکھے جانے پر بچوں نے احتجاج کیا ان تقریبات میں سیول سوسائٹی، وکلا، صحافی، اساتذہ، نیجی اور سرکاری سکولوں کے طلبہ و طلبات نے شرکت کی اس موقع پر بچے کشمیری بچوں کے موقع کو میڈیا کے سامنے میڈیا ٹاک کی شکل میں پیش کیا تاکہ اقوام عالم کے ضمیر کو جنجوڑا جا سکے سیال کورٹ میں کینیڈین بیوی سیف روڈ، موڈل کورٹ نے نوجوان کو چھ سال کی سزا سنا دی نوجوان نے ایک لاکھ چالیس سزا ڈولر لیے اور پندہ دن بعد طلاق دے دی اینی میری کا کہنا تھا کہ رقم غیر ملکی اکاؤنٹ سے ملزم کے اکاؤنٹ میں بزریا بینک ٹرانسفر کی تھی میں اپنے بکلا کی ٹیم کی انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے انصاف فراہم کیا فراؤڈ کرنے ورے ملزم کو عدالت نے آج سزا سنائی میں بہت خوش ہوں کنکوٹ کے معصوم بچے کے زنا کرنے کی خبر چلانے پر صحافی سماجی ورکر فیض احمد بجرانی کو ایس پی کی طرف سے دمکیوں کے خلاف صحافی سماجی ورکر اور شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے ایس ایس پی کشمور سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحافی سماجی ورکر کو دمکیا دینے والے ایس ایو پی کے دادہ گیر کارکنوں کے خلاف کاروائی کر کے صحافی کو تحافظ فراہم کیا جائے ناروال میں گورنمنٹ گرز ہائی سکول کے ساتھ جگہ کا تنازعہ اڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر اسسسٹن کمیشنر تحصیل ناروال نے فیصلہ سنا دیا دونوں پارٹیوں کا موقف لیا گیا اور قانونی پیلوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے دونوں پارٹیوں کو اس فیصلے پر مطمئن کیا کہ یہ جگہ شاملات ہے لہٰذا اس پر کوئی فریق قبضہ نہ کرے آج کے بعد یہ جگہ گاؤں کے کسی بھی فلاہی کام کے لیے استعمال ہوگی اگر کسی نے اس جگہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہاں پہ کل کوئی بھی فلاہی جو چیز آئے گی گاؤں کی بہتری کے لیے کوئی سپینسری ہو سکتی ہے وہ واتر فیلٹریشن پلانٹ ہو سکتا ہے وہ کوئی فلٹرنری کی کوئی چیز ہو کوئی بھی چیز آئے گی ہے سر اس کے لیے مختص ہو گیا حیث ہے جی نمبردار صاحب مسلا موقع ہے ہاں پاس بھائی چاہرے نہ رو کی اکھے دنیاں کی نہ دنیاں دے رہا جانے ہاں کی طرح لے گے رااجموس ایک پاسے کچھ جا رہے گا سر بل کو لے ساڑے پائی نے ساڑے نال نے ہر جگہ تے ساڑہ پہ دھا پہ دھا سار ہونٹے باوجود ساڑھی کسی طرح کوئی مخالفت ہو ہے سلو پاچھا خون ٹھیک ہے راضی ہو مجھے دینا پبلک انڈرسٹ جیڑی بھی سکیم گورنمنٹ کی فیوچر چاہے گی تسیلدار صاحب میں اڈر کر دیاں گا کہ تُسی ایدے اگے لے دینا لال لگی فلانے ہی جڑی جگہ ہے سر ہونی جتنے بندے مجود ہیں ہاں گوچے دس کا تونگے ہونے فیوچر میں یہاں پہ جو بھی کوئی گورنمنٹ کی سکیم آئے گی جو یہاں پہ اکوموڈیٹ ہو سکتی لوگ مثلا میں ٹرنیٹ کا کوئی ہوسکیٹ آئے گا تو اس کے لئے تو جگہ ہی کام ہے تو وہ باہر یہ جگہ آپ نے مختص کر دینی ہے کہ فلا ہی جو بھی گورنمنٹ کل کو کوئی سکیم دے گی اس گاؤں کو وہ سب سے پہلے یہاں لگے گی باقی زمین بات میں کوئی بندہ قبضہ نہیں کرے گا ہونے دس کا تنشان اگو اٹھا ہے اپنا کراؤ کوئی بندہ قبضہ نہیں کرے گا خیرپور ناتن شاہ میں میوزپر ملازمین کا آج دوسرے روز بھی ہاتھوں میں قرآن پاک اٹھائے بااثر شخص کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا گیا میوزپر ملازمین نے بااثر شخص نواز شیک کی مبینہ زیادیوں کے خلاف نیشنل پلکس کلپ کے سامنے اتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دے دیا ملازمین کی عورتیں اور بچے بھی اتجاج میں شامل ہوئے ایس ایس پیٹ دادو سے نوٹس لینے کا مطالبہ 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 موسیقی سیال کورٹ میں پاکستان میڈیکل اسوسییشن اور ینگ ڈاکٹر اسوسییشن نے اسپطالوں اور کلینکس پر گنڈا گردی توڑ پوڑ اور ڈاکٹرز پر ایف آئی آر کے اندراج کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا اتجاجی مظاہرین نے گنڈا گردی توڑ پوڑ اور ڈاکٹرز پر مقدمات کے اندراج کے خلاف سکت نارے بازی کی مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ گزیستہ دنوں میں نیجی اسپطال میں دورانے اپریشن نوچوان کی ہلاکت پر اسپطال میں گنڈا گردی اور توڑ پوڑ کرنے والے ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے خیرپور ناتن شام میں دو روز پہلے مبینہ قتل ہونے والی خاتون کے قتل کا معاملہ قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف مقتولہ کے برسہ کا اتجاجی مظاہرہ دھرنے میں شامل مقتولہ کی ماں بیٹی کو انصاف کی دوہائی دیتے ہوئے بے ہوش ہو گئی اسپطال منتقل کر دیا گیا پولیس قاتلوں کا گرفتار نہیں کر رہی قاتلوں کو گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے مقتولہ کے برسہ کا مطالبہ رحیم یار خان کی ڈسٹرک بار میں شوکت حسین ایڈوکیٹ نے عدالت کے ہاتھا میں اور آفیس کے باہر پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا شوکت حسین ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ حکومت پاکستان کے وی ان کے مطابق اہاتہ عدالت میں ایک سو بیس پودے لگائے شوکت حسین ایڈوکیٹ نے شجرکاری مہم کا آغاز کیا اپنے ہاتھ سے پودے لگائے اور مٹی ڈالی اسسیسٹنٹ کمیشنر فیروز والا کا تحصیل دار اور کلرکٹ سے ناروہ سلوک اسسیسٹنٹ کمیشنر فیروز والا کی بد زبانی کی وجہ سے عملے کہتے جاچ دفتر کو تعلے لگا دیئے تحصیل دار سمیت تمام ملازمین کا اسسیسٹنٹ کمیشنر فیروز والا کے دفتر کے باہر دھرنا ملازمین نے الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیڑھ ماہ سے اسسیسٹنٹ کمیشنر خاتون ہونے کا نجائز فائزہ اٹھاتے ہوئے ورکرز کو گالیاں دیتی ہیں اسسیسٹن کمیشنر فیروز والا کے تباتلے تحقیق جاری رہے گا جو آفیسر ہوتا ہے نا بھی آفیسر کو چاہیے اپنے ساب آرڈین ایٹ اور اپنے جو کلیگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے ساری بات رویہوں کی ہوتی ہے پیار سے کام لینا چاہیے اس طرح ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتی کہ جب سے آئے ہیں بکلا کے ساتھ بھی ان کا ایسا ہی روئی ہے آتے ہیں انہوں نے رستے میں گملے لگا دیئے یہ کر دیا یہ کوئی اس طرح پہلے بھی تو ایدھر آفیسر آ کر رہے ہیں جدرے بھی ایسی صاحب آن آئے ہیں ان کے ساتھ باہر کا بڑا اچھا آپس میں رشتہ رہا ہے اور بہت اچھے تعلقات اور اچھے کام ہوتے تھے مگر یہاں پہ جا بھی آتے ہیں پبلک بھی پرابلم ہیں ساری پبلک پریشان ہیں نہ کوئی رجیسیوں کا اور یہ تصدیق ہو رہی ہے نہ کوئی بیان ہو رہے ہیں خبریں آپ نے جانی مزید کسی بھی خبر سے بخبر رہنے کے لیے لگ ان کیجئے ہماری ویب سائٹ onnews tv.pk دیکھتے رہے ہیں on news